ایم سی این اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی محید دین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر نہائے تقیدت اور جو شکروں سے شہر میں نکالا گیا جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بلا لحاظ مذہب و ملت شہریان نے کی جلوس میں شرکت راجندر پمپلے اور ان کے ساتھیوں سے ہمیں شہر میں جگہ جگہ کیا گیا جلوس میں شامل افراد کا استقبال اور برسائے گئے پھول امن و امان کی برقراری کے لیے جلوس انتظامی کمیٹی سے ملے تاؤن پر پولیس کمیشنر نے ان کا آدھا کیا شکریہ ریاستی وزرعالہ ایک ناشند عالمی اگریکلٹر ایوارڈ سے سرفراز حکومت مہاراشتہ کی کوششوں سے چوبے زیرات عالمی سطح پر یہ اعزاز پانے کے لیے کیا گیا منتقب کہا گورنر آف مہاراشتہ سی پی رادہ کرشنن نے کاشتکاری کے معاملے میں ریاست مہاراشتہ کو سر فیرز بنانے کا وزرعالہ ایک ناشندے نے کیا عزم پارلیمان انتخابات میں شکست کا مزا چکنے کے بعد سابق مرکزی وزیر مملکت راو صاحب دانوے ہوئے بوکلہ ہاتھ کا شکار ایک بار پھر انہوں نے سوئگاؤں سے لوڑ کو کیا پاکستان سے تعبیر مشتیل ہوا مترائی راستے پر دانوے کے خلاف کیا جم کر مظاہرہ پولیس انتظامیہ سے دانوے کی گرفتاری اور ان کے خلاف ملک سے غداری کا معاملہ درج کرنے کی لگائی گوہار اور بی جی تی کے عراقی نے پارلیمنٹ ایم ایل ایز اور عہدداران وکار کنان کی جانب سے پارلیمنٹ کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندی پر کر دیئے گئے حملے تیز ایک ایم پی اور ایم ایل ای کی جانب سے راہل کو دی گئی دھمکیوں سے کانگریس میں شدید ناراضگی دونوں ہی عہدداران کی گرفتاری کے مطالب پر جگہ جگہ کیے جا رہے ہیں احتجاج و مظاہرے خبر تفصیل سے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم شہری کمیٹی کے ذمہ داران نے پولیس انتظامیہ کی بات مانتے ہوئے عید ملادن نبی کے موقع پر سولہ ستمبر کو شہر میں نکالے جانے والا جلوس آج انیس ستمبر کو نکالا جس پر ہم مذکورہ کمیٹی کے صدر ڈاکٹر شیخ مرتضہ اور ان کے ساتھیوں کے علاوہ شہر کے مسلمانوں کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں ان خیالات کا اظہار پولیس کمیشنر پروین پوار نے کیا ناظرین ہر سال کی طرح اس سال بھی شہر میں جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج احتمام کیا گیا جس میں بندگان توہید اور دیگر مذاہب کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی جلوس کے آغاز سے پہلے پولیس انتظامیہ کی جانب سے جلوس محمدی شہری کمیٹی کے صدر ڈاکٹر شیخ مرتضہ اور ان کے ساتھیوں کا پولیس کمیشنر پروین پوار کے ہاتھوں پر تپاک استقبال کیا گیا اس موقع پر حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے پولیس کمیشنر نے کہا کہ ہمارا شہر ایک تاریخی شہر ہے اور یہاں کے لوگ امن پسند ہیں جس کا ثبوت یہ ہے کہ اس سال عید ملاد سولہ ستمبر کو تھی مگر اس موقع پر جلوس نکالا جاتا ہے وہ پولیس انتظامیہ کے کہنے پر انتظامی کمیٹی کے ذمہ داران اور شہریہ نے انیس ستمبر کو نکالنے کا فیصلہ کرتے ہوئے پولیس انتظامیہ سے جو تعاون کیا اس پر میں پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ان سب ہی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ جس طرح سے قومی اگجہتی کی مثال ہمارے شہر کے ہندو مسلم بھائیوں نے خائم کی ہے وہ آئندہ بھی اسی طرح سے ملجل کر رہیں گے اور شہر میں امن و امان برخرار رکھنے میں پولیس انتظامیہ کا تعاون کرتے رہیں گے دیکھئے سمجھ نگر شہر میں ایدہ ملاد کا جو پورسیشن تھا سولہ تارک پورسیشن لیکن دکٹور مرتضیہ اور جو سیلیبریشن کمیٹی ہے ان کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی تھی اور انہوں نے ہماری بات رکھتے ہوئے یہ سیلیبریشن آج 19 ساری کو رکھا ہے اس لئے ہم لوگ پولیس پورسیشن کا طرف کمیٹی کا اور ڈکٹور مرتضیہ صاحب کا ہم لوگ بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں یہاں پہ جیسے ہی ہمارا یہاں کا جو یہ جلو شروع ہوا ہے یہاں پہ شیونیری پرتشتان کی راجو پیمپڑے ان کے بھائی اور ان کے سبھی مندل کے لوگوں نے یہاں پہ ہر سال لگ بک 25 یئر سے یہاں پہ سبھی یہ پورسیشن میں جو شرک لوگ ہیں ان کا سویٹ دیکھ کے یہاں پہ وہ سواگت کرتے ہیں اور ایک ہندو اور مسلم بھائی چاروں کا ایک امن اور شانتی کا یہاں پہ انہوں نے جو 25 یئر سے انہوں نے پیغام دیا ہے یہ بہت ہی بہت ہی یعنی الگ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ راجو پیمپڑے صاحب اور مرتجہ صاحب کے طریقے سے لوگ ہمارے دیش میں ہمارے شہر میں اور ہمارے ملک میں ہر لوگوں نے ان سے کچھ سیکھ لینی چاہیے اور اسی طرح سے اپنے شہر کے پرتی شانتتہ پناہ رکھنے کے لیے بچاسن کو اور اپنے ایک دوسرے کے لیے اور ہمارے شہر کے لیے انہوں نے آمن اور شانت کے لیے ایک نیا پیغام ایسے ہی دیتا رہنے چاہیے اس کے بعد پولیس کمیشنر نے جلوس کو ہری جنڈی دکھائی اور جلوس کا آغاز ہوا جیسے ہی یہ جلوس راجہ بازار سنستان گنپتی مندر پہنچا وہاں راجہ اندر پیمپلے اور ان کے ساتھیوں نے جلوس میں شامل افراد کا پرتپاک استقبال کیا اور جلوس کمیٹی کے ذمہ داران وہ پولیس افسران کا شال اور اور پھول دے کر استقبال کیا اور تمام شہریان کو عید ملات کی مبارک بات دیتے ہوئے جلوس میں شامل آشقہ نے رسول میں مٹھائیاں تخصیم کی سب میں پہلے تو میں مبارک بات دیتا ہوں یہ جلوس کے لیے جنڈا کے مبارک بات میرے طرف سے مجھے یہ چودہ سال ہو کے یہ پندرہ سال تھا میرا اور اس کا ادش یہ ہے کہ شہر میں آمن شانتی رہے پورے اندوستان میں سب لوگاں مل جھل کے رہے ابھی جو محل بن رہا ہے جنڈا محل تو وہ ختم ہونا اور پولیس والوں کا اس میں اتنا سہکارے رہتا جنہوں نے ہر چیز کے لیے ہم کو پندرہ سال پہلے جنہوں نے پولیس والوں نے بولے کہ اپن بھی سواگت کریں گے رشید محمود ایسا کرتے اس میں سے بھائی چارے کا سندہ جائیں گا تو پندرہ سال پہلے سے میں نے یہ چالو کیا ہے کہ جس کے میں سے دیش میں آمن شانتی رہے اور جو آنے آلی پیڑی ہے ان کو بھی یہ سندہ جائے کہ نہیں سب اپن ایک ہے اور ایک رہیں گے تو اپنا دیش آگے بڑھیں گا اور یہ بہت بڑی بات ہے کمیشنر صاحب کے طرف سے اتنا بڑا سپورٹ ہم کو ہے کہ یہ اس جلوس کی پولی چالوں نے پورا جہر سنبھال کے رکھے وائے ڈاکٹر شیخ مرتضہ کی خیادت میں نکالے گئے اس جلوس میں ان سی پی کے شہر صدر خوجہ شرف الدین ملہ سابق میں رشید مامو سکھ برادری کے نمائندے وہ ان سی پی رہنما نوین اوبرائے ڈاکٹر عبدالغفار خادری ڈاکٹر شوہ بھاشمی بی جے پی اخلیتی مورچے کے زلہ صدر نوی پٹیل بیریسٹر عمر کمال فاروقی سابق ایم پی انتیاز جلیل کانگریس پارٹی کے شہر صدر شیخ یوسف اور دیگر سبھی سیاسی جماعتوں وہ ملی تنظیموں کے ذمہ داران و شہریان اور انگباد نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے ملی اتحاد اور پیغمبر آخر الزمان سرور کونین حضرت محمد مصطفیہ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والحانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا جگہ جگہ جلوس محمدی میں شامل افراد پر پھول برسائے گئے اور کمیٹی کے صدر ڈاکٹر شیخ مرتضہ کے ہاتھوں پر چم لہرائے گیا اسی طرح جلوس میں شامل افراد کے علاوہ پولیس محکمے کے اعلیٰ افسران کا بھی پرتفاق استقبال کیا گیا اور ان کی خدمت میں پھول اور شال کے نظرانے پیش کرتے ہوئے جلوس کی کامیابی پر انہیں مبارک بات پیش کی یہ جلوس شاگن چمن راجہ بازار نواپورا جنسی چوک چمپا چوک شاہ بازار منظورپورا مومنپورا لوٹا کھارنجا کباریپورا بوڈی لینڈ جونہ بازار سٹی چوک سررافہ گاندھی پتلا ہوتا ہوا شاگن نظام الدین چوک دوبارہ واپس پہنچا جہاں ڈاکٹر شیخ مرتضہ کے ہاتھوں خصوصی پرچم کشائی کی رسم ادا کی گئی اس جلوس کو کامیاب بنانے میں جلوس شہر کمیٹی کے اصداللہ ترار ایڈوکٹ محبوب نظامی اور دیگر اہدداران وہ اراکین نے اہم رول ادا کیا اس طرح سے جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامیاب اختتام عمل میں آیا ایڈوکٹ محبوب جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وزیرالہ اکنار شندے کو عالمی سطح کے اگریکلچر ایوارڈ سے سرفراس کیا گیا جس پر ریاست بھر میں خوشی کا ماحول ہے واضح ہو کہ اس ایوارڈ کے دی جانے پر ریاستی گورنر سی پی رادہ کرشنن نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مہاراشت کی زراعت کے میدان کی یقینی کوششوں کو عالمی سطح پر مقبولیت کے ساتھ سراہا جا رہا ہے جبکہ وزیرالہ اکنار شندے نے اس ایوارڈ کے دی جانے پر اظہار عظم کیا ہے کہ کھیتی کے شعبے میں وہ مہاراشت کو اول درجے کی ریاست بنائیں گے ایا رہے کہ عالمی سطح کے اس اعزاز نے مہاراشت کے زراعی شعبے کی سمر آور کوششوں پر اپنی مہر لگا دی ہے مہاراشت نے ہمیشہ ہی اس میدان میں نتنے تجربات کو وروع کار لاکر اپنی امتیازی حیثیت کا لوہا منوایا ہے یہ بات اس ایوارڈ کے ذریعے ثابت ہو گئی ہے اس طرح کے سطحیشی کلمات ریاست کے گورنر نے وزیرالہ کو دیئے گئے اس ایوارڈ پر کہے ہیں یہ ایوارڈ محولیاتی تحفظ یقینی ترقی اور سرسبز و شاداب مہاراشت کے قیام میں وزیرالہ کی بہترین کاوشوں کا اعتراف کرتے ہوئے ورلڈ اگریکلچر فورم کی جانب سے انہیں دیا گیا ہے واضح ہو کہ مذکورہ فورم کی جانب سے دیا جانے والا یہ دوسرا ہی ایوارڈ ہے جس کے حق دار وزیرالہ ایک ناچھندے قرار پائے ہیں انہیں یہ ایوارڈ گورنر مہاراشتر سی پی رادہ کرشنن کے ہاتھوں تفویز کیا گیا ہے اس موقع پر مہاراشتر کرشی مولی آیوک کے صدر پاشا پٹیل ورلڈ اگریکلچر فورم کے صدر رود ریبنگے فورم کے ایشی آئی زون کے نایب صدر ڈاکٹر ویلیمز دار افریقی زون کے نایب صدر ویلندوے سمبادہ امریکی زون کی نایب صدر ڈاکٹر کینیت کوین فورم کے بھارت کے سنجالک و انڈین چیمبر آف فورس اگریکلچر کے صدر ڈاکٹر ایم جے خان مہاراشتر پردوشن نیانترن بورڈ کے صدر صدر دیش قدم وہ پریبین درادے اور دیگر اہم شخصیات موجود تھیں بلڈھانا میں منقضہ ایک پروگرام میں شرکت کی غرصے ریاستی وزیر اعلی ایک ناشندے اور نایب وزیر اعلی عجید توار آج صبح گیارہ بچ کر پچاس منٹ پر اورنگباد چکل تھانہ ائرپورٹ پہنچے جہاں انتظامیہ کی جانب سے ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا ناظرین زلہ بلڈھانا میں منقضہ ایک تقریب میں شرکت کی غرصے ریاستی وزیر اعلی ایک ناشندے اور نایب وزیر اعلی عجید پوار اورنگباد ہو کر گزرے وہ آج صبح بزریہ تیارہ چکل تھانہ ائرپورٹ پہنچے ریاستی وزیر دلیپ ورسے پاتل بھی ان کے ہمراہ موجود تھے جن کا انتظامیہ کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا اس موقع پر علاقائی کمیشنر دلیپ گاؤڑے منسیبل کمیشنر جی شکانت زلہ کلیکٹر دلیپ سوامی زلہ پریشت کے سی ای او وکاس مینہ اورنگباد ڈیویجن کے سپیشل آئی جی ویریندر مشر پولیس کمیشنر پروین پوار رورل اس پی ڈاکٹر وینے کمار راتھول بھی موجود تھے اس کے بعد ریاستی وزیراعالہ کا یہ خافلہ وزریہ ہیلیکاپٹر بلڈانا کے لیے روانہ ہو گیا سابق رپنے پارلیمنٹ اور بی جے پی کے سینئر قائد راو صاحب دانوے نے سلور سوئے گاؤں حلقے کو ایک بار پھر پاکستان سے تعبیل کیا جس کے سبب عوام مشتعل ہو گئی اور ان کے خلاف راستوں پر اتر کر مورچا نکالا اور ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا واضح ہے کہ بھاجپا موجودہ مہیوتی کا ایک اہم حصہ ہے لیکن پچھلے لوگ صبح چناؤں میں جالنا پارلیمانی حلقے سے جب راو صاحب دانوے چناؤں ہارے ہیں ان کے اور مہیوتی حکومت کے وزیر عبدالستار جو اپنے حلقے سلور سوئے گاؤں میں آج بھی بے مثال مقبولیت رکھتے ہیں دانوے اور عبدالستار حالانکہ ہمیشہ دوستی کے دعوے دار بھی رہے ہیں لیکن پارلیمانی چناؤں کے بعد اس دوستی میں درار ہی درار دیکھی جا رہی ہے اور دانوے اپنی بوکلاہٹ یا مایوسی کے سبب ہمیشہ کچھ نہ کچھ بے تکی بیان بازی کر بیٹھتے ہیں اجنتہ سے خریبی مضافہ شونہ میں گنیش اصو کے موقع پر منقضہ پروگرام میں دانوے نے پھر سے ایک مزہ کا خیز وافسوسناک بیان دے ڈالا اور سوئے گاؤں سلوڑ حلقے کو پاکستان سے تعبیر کر ڈالا جس پر اس حلقے کے عوام شدید چراخ پا ہو گئے اور دانوے کے خلاف سڑکوں پر آگئے آج شہر سلوڑ میں ریاستی وزیر عبدالستار کے حامیوں اور دیگر تمام وطن پرس شہریان نے ایک زوردار مہرچہ نکال کر دانوے کی مضمت کی اور دانوے پر مذہبی منافرت اور دو فرقوں کے درمیان ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کا الزام لگاتے وے ان پر ملک سے غداری کا معاملہ درج کرنے اور انہیں فورے گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا شہر میں گنیش ویسرجن کے دوسرے دن چھونی علاقے میں بٹھائی گئی گنپتیوں کو ودا کرنے کی روایت گزشتہ کئی برسوں سے چلی آ رہی ہے جس کے مطابق 18 ستمبر کو یہاں ویسرجن جلوس نکالا گیا پولیس کمیشنر پربین پوار کے ہاتھوں گزشتہ سہ پہر پانچ بجے آرکی کی گئی اس کے بعد ویسرجن جلوس کا آغاز عمل میں آیا اس جلوس میں چھاؤنی کے علاوہ نندنون کالونی بھاؤسنگ پورا مٹ مٹ گھول واری تیز گاؤں اور بیگم پورا کے گنیش منڈل شامل ہوئے اور دھول تاشوں کی لے پر جم کر رخص کیا لے جھم کے کرتب پیش کیے اور شہریان کے لیے نیک پیغامات لیے مختلف جھانکیاں بھی جلوس میں شامل ہوئیں پر امن طریقے سے ویسرجن جلوس نکالنے پر پولیس کمیشنر نے آرگنائزر کی سرحانہ کی اس موقع پر کوئی حادثہ یا ناخش گوار واقعہ پیش نہ آنے پائے اس غرصے ڈی سی پی نیتین بگاٹے اے سی پی مہندر دیش مک اور پی آئی راج اندر ہولکر کی رہنمائی میں یہاں پولیس کا سخت بندوست رکھا گیا ویسرجن جلوس میں گنیش مہاسنگ کے روحے روان اشوک ساینہ مہاسنگ کے صدر رخمہ جی جادہو سابق میر نند کمار گھوڑی لے سابق ڈپٹی میر راجو شندے سباش کچوا کرن سنگ کاکس انیل جیس وال سنجے گارول پپو ورما راہل یلدی نندو مسکے ایم اے ازہر دیپک شیر ساگر اور دیگر شامل تھے راج کمل گنیش مندل کے بابی ڈنگرا انیل جیس وال اور دھارور کر کے ہاتھوں گنیش بھکتوں میں پرسات تقسیم کیا گیا پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر اور کانگریس پارٹی کے سینئر خائد راہل گاندی سے متعلق دھمکی بھرے بیانات دینے والے ایم پی اور ایم میلے کے خلاف کانگریس پارٹی کی جانب سے آج جلہ کلیکٹر آفیس پر زوردار احتجاج کیا گیا ناظرین لوگ سبح کے اپوزیشن لیڈر اور کانگریس پارٹی کے سینئر خائد راہل گاندی کو ایک بھاچپائی سابخ رکنے اسیمبلی نے کھلے طور پر جان سے مار دینے کی دھمکی دے ڈالی تب بھی ملک کے وزیراعظم نریندر موڈی اور وزیر داقلہ امیر شاہ نے اس معاملے میں چپی سادھے رکھی جس پر کانگریس پارٹی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسی دھمکیوں سے ڈرتے نہیں ہیں تاہم بھاچپائیوں کی جانب سے اس طرح کی دھمکیاں برداج بھی نہیں کی جائیں گی اس لیے موڈی اور شاہ فوری طور پر اس کانگریس کمیٹی کی جانب سے زلہ کلیکٹر دفتر پر بھاشپا مخالف نعرے لگائے گئے اور گوڑ سے وادی معافی مانگو کے پلے بورڈ لہرائے گئے اس تحتجاج میں جگنات کالے ویلاس اوتارے جیتے اندر دہارے شیخ یوسف وشواس اوتارے دیپالی مسار سمیت کسیر تعداد میک کارکنان و اوہدداران مرد خواتین شامل ہوئے کانگریس رہنما رہول گاندی سے مطالع خطر آمیز بیان بازی کرنے والے امیل سنجی گائکوار اور امپی انیل بونڈے کی زلہ جالنا میں کانگریس خواتین اکائی کی جانب سے سخت الفاظ میں مذہم مت کی گئی اس زیمن میں پہلے شہر کے علاقہ مستگڑ پر واقع ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کے مجسمے پر خراج عقیدت پیش کیا گیا بعد ازان راہل گاندی سے متعلق توہین آمیز بیان بازی کرنے کے معاملے میں رکن پارلیمنٹ انیل بونڈے و رکن اسمبلی سنجے گائکوار کی زلہ مہیلہ کانگریس کی جانب سے مذہم مت کی گئی اس موقع پر خواتین کانگریس کی زلہ یونٹ کی صدر نندہ پوار کے ساتھ راجندر راک مطورہ بائی سالوں ایسی ترح گزیشتہ شام جالنا زلہ کانگریس کمیٹی کی جانب سے اس معاملے کو لے کر خدیم جالنا پولی ستھانا میں پارٹی کے وفد کی جانب سے بلڈانا کے رکن اسمبلی سنجے گائکوار اور بھاجپائی رکن پارلیمنٹ انیل بونڈے کے خلاف شکایت درش کروائی گئی اور راہل جی کے خلاف تزہیق آمیز بیان دینے والے ان دونوں عوامی نمائندوں پر سخت کاروائی کا مطالبہ کیا گیا اس موقع پر زلہ جالنا دیہی کانگریس کے راجہ بھاؤ دیش مک شہر زلہ کانگریس کے صدر شیخ محمود خواتین اکائی کی صدر نندہ پوار خومی او بی سی سمن ویک راجندر راک شیخ ابراہیم گنیش چاندوڑے فقیرہ واگ سمیت دیگر احدیداران وکار کنان موجود تھے رانی اسٹیل گائکوار اسٹیل اسٹیل ویوید تینچے نیتے تینی جے کترے بھوکنے اسٹی سوڑھلی لے کترے کترے آور گات لیا پائی جی منون ان لگا سرکار نی گھلا منون تینچے ویروضات پولیس تیشن لامی کائی دیشن بیریاد دیلی انتیچہ کٹھو کار سیمنس کے اشتراک سے جگیہ سا پروڈیک کے تحت کرارپورا اسکول نمبر ایک میں گزشتہ روز انجینئیس ڈی منایا گیا اس دقریب میں سیمنس کے سمیر دھول شنک حرشد تھوری کر روی راج مس کے شوبہم راوس اور ویشنوی چوہان مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے جن کا اسکول کی صدر مولنمہ رئیس بیگم ایوب خان نے شال اور گلدستہ پیش کر کے پرتپاک استقبال کیا اس موقع پر مہمانوں نے طلبہ کو انجینئرنگ ڈی کی اہمیت سے واقف کروایا اسی طرح طلبہ کے درمیان کوئز مقابلے رکھے گئے اور دیگر سرگرمیاں عمل میں لائی گئیں سمیر دھول شنک نے طلبہ کو انجینئرنگ کے مختلف شعبوں سے متعلق تفصیلی معلومات ورہام کی انجینئرز کا کام کیا ہوتا ہے اس تعلق طلبہ کی رہنمائی کی گئی کوئس مقابلوں میں اسکول کے دو سو چار طلبہ نے حصہ لیا اور پوچھے گئے سوالات کے صحیح جواب دے کر اپنی ذہانت کا لوہا منوا یا کوئس مقابلوں میں شریک طلبہ میں مہمانوں کے ہاتھوں انعامات تقسیم کیے گئے اسکول کے مولم شہباز خان نے شکریہ کی رسم ادا کی جس کے بعد پروگرام کا اقتطام عمل میں آیا پیٹھن شہر میں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر کی بی سی پروگرام کی طرز پر مرد خواتین کے درمیان کوئس مقابلے رکھے گئے کی بی سی پروگرام کی طرز پر آن سٹیج کمپیوٹر سکرین پر ان مقابلوں کا انعقاد کیا گیا اس مقابلے کے خواہش مند شرکہ نے چھ ماہ پہلے ہی اپنے ناموں کے اندراج کروائے تھے اور مقابلوں کے لیے گہرہ متعلیہ بھی کیا تھا مقابلوں کا نظارہ کرنے کے لیے پیٹھن و اطراف کے شہریان کا حجوم دیکھا گیا جمعیت علماء پیٹھن کی یوت ونگ نے یہ مقابلے رکھے تھے جن میں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ و اور سارے عالم کے لیے ان کی رہبری اور خدمت انسانیت پر یہ مقابلے مشتمل تھے یوت ونگ پچھلے دو ڈھائی ماہ سے ان مقابلوں کے انعخات کی تیاریوں میں زور و شور سے لگی ہوئی تھی یہ مقابلے شہر کے انعیت ویلی اردو اسکول کے سامنے منقد کیے گئے مقابلے کے گروپ اے میں شیخ فرخان فہد خدیر اول سید ملیہ دلاور دوم اور فرخان حسیب نے سوم درجے سے نمیع کامیابی حاصل کی اسی طرح گروپ بی سے علماس رفیق کلیانکر ارشیہ آمیر شیخ اور ذلقہ پروین ممتاز شیخ بلترطیب اول دوم و سوم رہے ناتیا مقابلے میں اول نمبر پر لوبینا سیف الدین دوم فہاد نیمار مشفین اور تیسرا مقام ماریا سلیم شیخ نے حاصل کیا ان مقابلوں میں امتیاز حاصل کرنے والے سبھی شرکہ کی چار جانب سے سرہنہ کی جا رہی ہے مقابلوں آصف محبوب شیخ کی صدارت میں ایک اہم میٹنگ گزشتہ رات رکھی گئی جہاں تنظیم کے عراقین میں مختلف عہدجات تقسیم کیے گئے واضح ہے کہ آل انڈیا علمہ بوٹ کے شعبہ وقف کو مزید مستحقم بنانے کی غرص تنظیم کے آل قید دلی کے شاہی امام مولانا مزرولہ خادری سے تبادل خیال کے بعد پتھان اشرف خان حسین خان کو وقف ونگ کے شہر وزیلا صدر عہدے پر فائز کیا گیا جنہیں آصف محبوب شیخ اور وقف ونگ کے دیگر عہدداران کے ہاتھوں تخریراتی لیٹر دیا گیا اور اس عہدے پر نامزدگی پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اسی طرح سیکریٹری اور دیگر عہدوں پر بھی تنظیم کے ذمہ داران کے تخریرات کیے گئے اور ان میں بھی نامزدگی لیٹرز کی تقسیم عمل میں آئی ہم آج مطلب ایسا کوئی چیز ہم جس کے اوپر ہم آواز نہیں اٹھا سکتے ہم اس کے اوپر جہاں جہاں ہمارے جہاں ہمارے ساتھ میں نائنصافی کے کام چڑھ رہے ہم اس لیٹر پر بینر ہم ہر کام کو کر سکتے رہا سوال آج ہم دیکھ رہے ہے جتنے بھی آج ہم کو سیگولر بول کر ساتھ میں لیا جاتا ہمارے ڈ بھی لیا جاتے لیکن ہم کو ٹکیٹ نہیں دیا جاتا آج اپنے پاس میں خاصدار کا جو ایلیکشن ہوا تو ایک مسلم کینڈیٹ کو ہمارے مسلم کینڈیٹ کو ٹکیٹ نہیں دیا شترونجا اٹھانا اور پیچھے پھرنا اور مددان کرنا ہم لڑیں گے تو ملیں گا ہم جب تک لڑیں گے نہیں تو بولتے ہمارے بڑے 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 بچے کو دودھ پلاتی جب روتا ہے ہم لڑنا ہی لڑنا ہی لڑنا ہی فائٹ کرنا ہی بائیجپورا علاقے میں تعمیر کیے جا رہے ہیں راستے کا کام بار بار بند پڑ جانے کے سبب مخامی ساکنان اور راہگیروں کو مختلف پریشانیوں کا سامنا ہے مگر اس جانب توجہ دینے والا کوئی نہیں ہے ناظرین آپ جو تصاویر دیکھ رہے ہیں وہ بائیجپورا علاقے میں تعمیر کیے جا رہے ہیں سمیٹ راستے کی ہیں جس کا تعمیری کام بار بار نامعلوم اجوہات کے سبب بند ہو جاتا ہے اور سمیٹ راستے پر ڈالے گئے مٹیریل سے اڑنے والی دھول ساکنان اور ویکل سواروں کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے جب بھی یہاں سے کوئی گاڑی گزرتی ہے تو سرک پر پھیلی ڈسٹ غبار کی شکل میں اڑنے لگتی ہے جس سے یہاں سے گزر رہے ساکنان سانس اور جلد کی مختلف بیماریوں میں مقتلع ہونے لگے ہیں مگر ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے لہٰذا وہ متعلقہ انتظامیہ سے فوری ازجانی توجہ کا مطالبہ کر رہے ہیں مینسپل کارپوریشن کی بالواری ٹیچرز کی ملازمت کی میاد میں اضافہ نہ کیے جانے کے سبب وہ لوگ گزشتہ چار ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں جس کے سبب ان میں شدید بیچینی پائی جا رہی ہے واضح ہو کہ مینسپل سکولوں میں کم و بیش 145 بالواری معلمات و خدمتگار یومیا عجرت پر کام کرتی ہیں اور حکومت سے ان کے خدمات کو ہر چھے ماہ بعد ایکسٹینشن یعنی توسیح دی جاتی ہے انتہائی قلیل ماندھن پر یہ معلمات و خدمتگار اپنی خدمات انجام دیتی ہیں اور سکولوں میں طلوہ کی روزانہ کی حاضری کی ریجسٹر آن لائن اندراج اور اس طرح کے دیگر تمام کام یہی معلمات و خدمتگار کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی شعبہ تعلیم کی جانب سے ہمیشہ ہی ان کی اندیکھی کی جاتی ہے اور ان سے متعلق ہمیشہ ہی غیر منصفانہ طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے تازہ ترین صورتحال میں پچھلے جون کے مہینے سے ان بالواری معلمات و خدمتگار ملازمات کو دی جانے والی خدمات میں توسیح کا ابھی تک خلاصہ نہیں کیا گیا اور شعبہ تعلیم کی اشلا پرواہی اور غفلت کے سبب ان غریب معلمات و خدمتگار ملازمات کی میاد میں توسیح کی فائلیں ڈپٹی کمیشنر کے دفتر ہی میں اٹھکی پڑی ہیں جس کے سبب انہیں پچھلے چار ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں اور اس وجہ سے ان پر فاقہ کشی کی نوبت آن پڑی ہے ان ملازمات نے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد توسیح کی منظوری حاصل کر کے ان کی تنخواہیں دیتے ہوئے انہیں راحت فراہم کی جائے مراتھا ریزرویشن کے لیے ایک اور مراتھا نوجوان نے خودکشی کر لی یہ واردہ زلہ ناندر کے تعلقہ نائے گاؤں کے مضافات کنٹور میں پیش آئی خودکشی کرنے والے مراتھا نوجوان کا نام انکش بابورا و ڈھگے جو کہ کنٹور تعلقہ نائے گاؤں زلہ ناندر کا ساکن بتلایا جا رہا ہے ڈھگے نے حکومت کی جانب سے مراتھا ریزرویشن نہ دیے جانے سے مایوس ہو کر کھیت میں ایک درخت پر پھندہ ڈال کر اس سے فانسی لے لی اور اپنی زندگی تمام کر دی انکش ایک تعلیم یافتہ بے روزگار تھا اور مخابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کر رہا تھا مگر سرکار کے مراتھا ریزرویشن مخالف رویے اور سرد مہوری کی پالیسی سے وہ سخت ناراض اور مایوس ہو گیا تھا اور مسلسل تناؤں میں رہنے لگا تھا گزشتہ روز 18 ستمبر کو اس نے خودکشی کا انتہائی اقدام اٹھا لیا اس نے اپنے سوسائیڈ نوٹ میں وضاحت کر دی کہ میری معاشی حالت انتہائی قسم پرسی کی ہو چکی ہے حکومت مراتھا سماج کو ریزرویشن بھی نہیں دے رہی ہے اس لیے میری خودکشی پر حکومت نوٹس لے کر مراتھا سماج کو فوری ریزرویشن دے اس مقصد سے میں اپنی جان دے رہا ہوں واضح رہے کہ ریزرویشن کے مطالبے کو لے کر نائے گاؤں تعلقے میں اب تک نو نوجوان خودکشی کر چکے ہیں اور یہ رجحان بڑھتا ہی جا رہا ہے اور دوسری جانب حکومت کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں لے پا رہی ہے اس طرح کا الزام مراتھا سماج کی جانب سے لگایا جا رہا ہے اس طرح کا الزام تلاغ نہ جا رہا ہے اور ہم اپنی جا روریشن کا زمین کرنیا جا رہا ہے اس طرح کا الزام میں آپ کو گوہ کر رہا ہے تو آپ کو گوہ کرنے کے بعد اس طرح کا آشار کا زندگی تعلق شکر کرنے میں جانب کام میں آپ کو رہا ہے سلکو میڈی سی پولیس کے سپیشل اسکارڈ نے آٹھ مصروخہ موٹر سائیکلیں اور دو موبائل فون برامت کیے اور اس معاملے میں ملوث ملزم کو بھی حراست میں لے لیا واضح ہے کہ میڈی سی سلکو پولیس سٹیشن میں موٹر سائیکل چوری کی شکایت درش کروائی گئی تھی جس کی تحقیقات پولیس کا سپیشل اسکارڈ کر رہا تھا کہ اسی دوران مغبر سے انہیں تلہ ملی جس کی بنیاد پر مسکورہ اسکارڈ نے کاروائی کی اور ملزم سارخ ریحان عرف جادو خان امجد خان ساکن ریحان ہل کے قریب نارے گاؤں کو دھردہ بوچا اور اس سے پوچھتاچ کی اور مزید تفتیش کی تو اس نے اورنگاباد پولیس کمیشنوریٹ اور گنگاپور پولیستانہ حدود کے سیرزگاؤں مالونگا سے ایک اس طرح جملہ آٹھ موٹر سائیکلیں چورانے کا اقبال جرم کرتے ہوئے دو مہنگے موبائل ہینڈ سیٹ چورانے کی بات خبول کی اس طرح پولیس کے اس اسکارڈ نے جملہ چھ لاکھ روپیہ مالیت کا مسلوخہ مال برامت کر لیا اور ملزم کے خلاف معاملہ درش کر لیا گیا یہ کاروائی ڈی سی پی زون دو نونیت کانوت سڑکو پولیستانے کے سینئر انسپیکٹر گجانن کلیان کر ایمائی ڈی سی سڑکو پولیس کے اسپیشل اسکارڈ کے پی ایس آئی بھرت پاچھوڑے اور دیگر اسکارڈ نے انجام دی خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر نہای تقیدت اور جو شکروں سے شہر میں نکالا گیا جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بلا لحاظ مذہب و ملت شہریان نے کی جلوس میں شرکت راجندر بمپلے اور ان کے ساتھیوں سے ہمیں شہر میں جگہ جگہ کیا گیا جلوس میں شامل افراد کا استقبال اور برسائے گئے پھول امن و امان کی برقراری کے لیے جلوس انتظامی کمیٹی سے ملے تاؤن پر پولیس کمیشنر نے ان کا آدھا کیا شکریہ ریاستی وزرعالہ ایک ناشندہ عالمی اگریکلٹر ایوارڈ سے سرفراز حکومت مہاراشتہ کی کوششوں سے چوبے زیرات عالمی سطح پر یہ اعزاز پانے کے لیے کیا گیا منتقب کہا گورنر آف مہاراشتہ سی پی رادہ کلشنر نے کاشتکاری کے معاملے میں ریاست مہاراشتہ کو سرفرز بنانے کا وزیرعالہ ایک ناشندہ نے کیا عزم پارلیمان انتخابات میں شکست کا مزا چکنے کے بعد سابق مرکزی وزیر مملکت راو صاحب دانوے ہوئے بوکلہ ہاتھ کا شکار ایک بار پھر انہوں نے سوئگاؤں سے لوڑ کو کیا پاکستان سے تعبیر مشتیل ہوا مترائی راستے پر دانوے کے خلاف کیا جم کر مظاہرہ پولیس انتظامیاں سے دانوے کی گرفتاری اور ان کے خلاف ملک سے غداری کا معاملہ درج کرنے کی لگائی گوہار اور بی جی تی کے عراقی نے پارلیمنٹ ایم ایل ایز اور عہدداران وکار کنان کی جانب سے پارلیمنٹ کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندی پر کر دیے گئے حملے تیز ایک ایم پی اور ایم ایل ای کی جانب سے راہل کو دی گئی دھمکیوں سے کانگریس میں شدید ناراضگی دونوں ہی عدداران کی گرفتاری کے مطالعے پر جگہ جگہ کیے جا رہے ہیں احتجاج و مظاہرے اسی کے ساتھ ایم سی این اردنیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی محیددین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ موسیقی موسیقی